بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام زمین مقدس عرب شریف جہاں پر اللہ کی عبادت کے لئے جو پہلی عمارت تعمیر ہوئی وہ خانہ قابہ تللہ المشرفہ تھا اور وہ کتنی تاریخی گھڑی ہوگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میری عبادت کے لئے میرا گھر تعمیر کریں دنیا بے خبر تھی کہ اللہ کا یہ گھر جو تعمیر ہو رہا ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور یہ تہذیب و تمدن اور علم و عرفان کا گہوارہ بننے جا رہا ہے یہ پہلا گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر کا فریضہ دو انبیاء کرام نے ادا کیا اور پھر جب یہ تعمیر ہو چکا تو اس کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں آتا ہے کہ اے محبوب جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا لیں تو پھر یوں عرض کرتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے خدا کے اولین گھر کی تعمیر سب سے پہلے نسل انسانی کے ابو جد حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور یہ صدیوں تک دعوت و تبلیغ حق کا مرکز بنی رہی پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک اور الہاد کے غلبے کی بنا پر ان کی دعا سے وہ عظیم توفان جسے توفان نوح کہا جاتا ہے جس میں دنیا کفر و شرک کی ہر شئے صفحہ ہستی سے مٹ گئی روایات بتاتی ہیں کہ توفان نوح میں قابعہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور روح زمین پر اس کے پھر آثار نہیں بچے ناظرین کرام سرزمین مکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب زمین ہے جس کی چوٹیوں اور وادیوں سے ہمیشہ نورِ الٰہی برستا رہا اس نورِ الٰہی کی تابیانیوں سے شرک و غرب میں سب اندھیریں چھٹتے رہے قابت اللہ المشرفہ دعوت و تبلیغ کا عالمگیر مرکز ہے اور قرآن حقیم کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں اور ظاہری اور باطنی طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات رکھے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے پھر پرد بردگارِ عالم نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب اس گھر میں کھڑے ہو کر آپ دعوت دیجئے سورہِ حج میں اس کا تذکرہ ہے وَعَذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَعْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ قُلِّ دَامِرٍ يَعْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ نَمِيْكِ اور اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے چلے آئیں گے کہا جاتا ہے کہ ابو قبیس نامی پہاڑ پر حضرتِ ابراہیم چڑھے اور وہاں سے تمام ساکنانِ عالم کو یہ دعوت دے کہ آؤ اللہ کے گھر کے حج کی طرف تو جن روحوں نے لبیک کہا پروردگارِ عالم انہیں حجِ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا قابات اللہ المشرفہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ سورہ بقرہ میں پروردگارِ عالم حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ اسماعیل کو حکم دیتا ہے انتا حرابیتی لطائفین وَلْعَاكِ فِيْنَا وَرْرُكْاِ السُجُود میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں برادرانِ اسلام اللہ کے گھر کی صفائی مقدر والوں کے کام آتی ہے اور ان کا حصہ بنتی ہے یہ انبیاء کی سنت ہے یہ بڑا غیر معمولی کام ہے اور جو لوگ اس خدمت پر معمول ہیں ان کی عزت و حترام اور وقار کا خیال رکھنا یہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے قعبات اللہ المشرفہ کا یہ جب سے بنا کبھی تواف نہیں رکا سوائے ایک وقت کے جب یزید اور اس کی فوج جس پر حملہ آور ہوئی تھی اور منجنیکوں کے ذریعے پتھر پھینکے گئے تو قعبات اللہ المشرفہ کا غلاف بھی جل گیا اور وہاں پر وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا اس کے سینگ نصب تھے وہ بھی اس دوران جل جاتے ہیں اور قعبات اللہ المشرفہ کا کچھ لمحوں کے لیے تواف رکھتا ہے وگرنہ روزے اول سے اس کا تواف جاری ہے اور جو بھی قعبات اللہ المشرفہ کا تواف کرتے ہیں پروردگارِ عرض و سماہ اس کی تواف کے صدقے میں ان لوگوں کی اوپر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن مسلمانوں کی جو اخلاقی تربیت ہے اس کا بڑا مرکز قعبات اللہ المشرفہ ہے اور جو بھی اس کی تواف کے لیے اور اس شہر میں آتا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ بڑی سعادت ہوتی ہے قرآنِ عقیم کہتا ہے لا اقسم بحاظ البالد وانت حلم بحاظ البالد اے شہرِ مکہ تیری قسم اس سبب سے نہیں کہ تجھ میں قعبہ ہے اس سبب سے بھی نہیں کہ تجھ میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم ہے اس سبب سے بھی نہیں کہ تجھ میں زمزم ہے اس لیے بھی نہیں کہ تجھ میں صفہ و مروہ ہے بلکہ اس لیے کہ لا اقسم بحاظ البالد وانت حلم بحاظ البالد اے حبیب آپ اس شہرِ مکہ میں موجود ہیں قعبہ اور مکہ وہ عظیم سرزمین ہے جس کی قسم پروردگارِ ارض و سمانے کھائی ہیں آج بھی ایک مسلمان جب پوری توجہ کے ساتھ اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ پرسکون بھی ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر توجہات کا ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں اسے یقصوی ملتی ہے پروردگارِ عالم قعبات اللہ المشرفہ کی جتنی عظمتیں اور جتنی رحمتیں ہیں وہ آپ اور ہم سب کا مقدر فرمائے جزاک اللہ موسیقی